اور میرے جو کارکن ہیں تحریک انصاف کے میں خاص طور پہ آج آپ کو مبارک دیتا ہوں کس چیز کی مبارک کہ جب سے ہماری حکومت جب سے ہماری حکومت ہٹائی گئی ایک سازش کے تحت میں اس دن سے ایک ہی بات بار بار کہتا رہا کہ پاکستان میں جب تک صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوں گے ہم مزید ہمارا ملک ایک دلدل میں پستا جائے گا اس سے پہلے بھی جب سازش ہو رہی تھی ہماری گورنمنٹ گرانے کی تو اس وقت جو آرمی چیف تھے اس کو میں نے سمجھایا کہ جب بھی جب بھی آپ نے سیاسی استقام ختم کیا ایک ایک گورنمنٹ گرا کیے جب پولیٹیکل انسٹیبلیٹی جیسی گورنمنٹ گرے گی پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی میں تب کہا کہ آپ کوئی بھی اور خاص طور پر یہ لوگ جن کو میں تیس سال سے جانتا ہوں معاشد کو نہیں سنبھال سکیں گے اور شوکترین کو بھی بہجا سمجھانے کی کوشش کی کہ کدھر پاکستان کھڑا ہے دنیا کا کیا محول ہے یوکرین کی جنگ شروع ہو چکی تھی کموڈیٹی سوپر سائیکل قیمتیں اوپر چلی گئے اندھی دنیا میں تو جو ہمارے لیے مشکلات تھی وہ مشکلات بڑھنی تھی جیسے ہی ایک حکومت کو ہٹاتے اور سیاسی استقام ختم ہوتا تو میں نے اپنی پوری کوشش کی اپنی گورنمنٹ بھی میں نے ڈیزولف کر دی لوگوں کو یہ یاد نہیں کہ اپریل کے پہلے ہفتے میں میں نے اپنی گورنمنٹ ڈیزولف کر دی تھی میں نے کہا الیکشنز کروا ہو سپریم کورٹ میں چلے گئے ہمیں شکست ہو گئی ہم نے قبول کر لی ہم ان کی طرح روتے نہیں ہیں جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہم نے قبول کر لیا ہماری گورنمنٹ چلی گئی اس کے بعد میں بار بار یہ کہتا رہا کہ جب تک آپ اس ملک میں الیکشن نہیں کروائیں گے سیاسی طور پہ ملک سٹیبل نہیں ہوگا اور سیاست اگر سیاسی طور پہ سٹیبل نہیں ہوگا تو معاشی بھی استقام نہیں آئے گا اور جیسے جیسے ہماری معاشیت نیچے جاتی رہی میں بار بار توتے کی طرح یہ کہتا رہا کہ یہ الیکشنز کروا ہو لیکن مسئلہ یہ آ گیا کہ یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز تھی یہ بھی اور جو ان کے پیچھے ہینڈلرز تھے دونوں ڈرگئے الیکشنز کروانے سے اور وہ الیکشنز اس لیے نہیں کروا رہے تھے کہ جیسے جیسے عوام کھڑی ہوتی گئی تحریک انصاف کے ساتھ اس گورنمنٹ کے ساتھ یعنی کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک گورنمنٹ گرائی گئی ہو کبھی عوام اس کے لیے نہیں نکلی یعنی ہماری میں ساری تاریخ جانتا ہوں میں تقریب جس طرح پاکستان کے ساتھ بڑا ہوں جب مارشلو بھی لگتا تھا تو لوگ آکے مٹھائییں بانٹے تھے جو بھی گورنمنٹ نوے کی دہائی میں گرتی تھی لوگ مٹھائییں بانٹے تھے تو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پبلک سڑکوں پہ آ گئی لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم مانتے نہیں ہے جو سازش کر کے رجیم چینج کیا گیا بدقسمتی سے بجائے میری بات سننے کے لیے کیونکہ میں تو وہ کہہ رہا تھا جو پاکستان کی بہتری تھی بجائے میری بات سننے کے ہمارے کارکونوں کے اوپر جو سختی کی گئی میں جنرل مشرف کے مارشل لوگ کے اندر آپوزیشن میں تھا مجھے جنرل مشرف کے مارشل لوگ میں میں جیل میں گیا میں آج آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ کبھی میں نے اس ملک کی تاریخ میں اس طرح کی سختی نہیں دیکھی جو انہوں نے ہمارے پہ کی کارکونوں کو جیلوں میں ڈالا پچیس میں کو میں بار بار کہتا ہوں جو ظلم کیا انہوں نے لوگوں کے گھر تین تین بجے لوگوں کے گھروں میں گز کے نہ چادر نہ چار دیواری لوگوں کو اٹھا کے لے گئے کبھی ایسے نہیں ہوا پاکستان میں ہمارے خلاف تین لانگ مارچز ہوئی کتنی ایف آئی آر کاٹی اور کس کو کونسا پولیس ایکشن لیا کتنی ٹیئر گیسنگ ہوئی لیکن پچیس میں کو جو انہوں نے ہمارے سے کیا اور اس کے بعد مسلسل کرتے رہے ایف آئی آر کے اوپر ایف آئی آر کاٹتے گئے میرے کارکونوں پہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا پھر وہ نکلیں پھر کچیریوں میں چکر لگائے حراسہ کیا گیا میرے اوپر اب تک چوہتر ایف آئی آر کاٹ چکی ہیں کتنی دفعہ میں کچیریوں میں پھراؤں ہوں اور بیلے کرواتا پھراؤں صرف اور صرف ہمیں دبانے کے لیے کہ ہم شاید ڈر جائیں گے ہم گھبرا جائیں گے ہم ہاتھ ہم دلبرداشتہ ہو جائیں گے صحافیوں سے جو کیا گیا کبھی پاکستان میں اس طرح اور صحافیوں سے کن سے کیا گیا وہ صحافی جن کی اس معاشرے کے اندر ایک پچان تھی کریڈیبلیٹی تھی محبے وطن تھے ان صحافیوں سے جو انہوں نے کیا اور یہ قوم کبھی نہیں بھولے گی جو عرشد شریف سے کیا کبھی نہ میں بھولوں گا یا قوم بھولے گی کہ ایک ایسا آدمی جس کی کوئی قیمت نہیں تھی ضمیر کی محبے وطن پاکستانی اس سے جو کیا گیا یہ قوم ہمیشہ یاد رکھے گی اس کے علاوہ آزم سواتی شباز گل ہمارے لوگوں کو جو انہوں نے پکڑ کے تشدد کیا کسٹوڈیل ٹوچر کی گئی اور ان سے جو ان کے سامنے جو ان کی ننگا کر کے تشدد کر کے ان کی ویڈیوز بنائی گئی آزم سواتی کی ویڈیو ہماری ایم پی کو دکھائی گئی جس کو کہہ رہے تھے کہ نون لیک میں چلے جاؤ عمران خان پہ کاٹا مار دیا ہے اس کو اس کا تشدد کرتے ہوئے آزم سواتی کی ویڈیو دکھائی گئی پھر جو نیچے گرے ہیں یہ لوگ جو گندی ویڈیوز جو آوڈیوز لیکز جو آزم سواتی کے گھر ان کی بیوی کو اور بیٹی کو جو ویڈیو گندی ویڈیو بھیجی گئی کبھی اس ملک میں ایسے نہیں ہوا اور پھر سلمان فاروقی اس کو پکڑ کے ننگا کر کے اس کو اس کو مارا گیا اس کو دھمکایا گیا سوشل میڈیا کے بچوں سے چکی سترہ اٹھارہ سال کے بچوں کو پکڑ کے انہوں نے اٹھا کے لے گیا ان کو مار دھار کے دھرا دھمکا کے گھر واپس بھیجا گیا ایسے کبھی نہیں ہوا پاکستان تو کوشش یہ کی گئی کہ ظلم اور خوف پھلا کے تو یہ جو ایک تحریک انصاف کے ساتھ قوم جڑ گئی تھی کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کیا جائے تو میں اس لیے بھی آج اپنے کارکنوں کو خاص طور پر مبارک دے رہا ہوں کہ جس طرح میرے لوگ کھڑے ہوئے ہر چیز برداشت کی یہ جو ہم نے جیل بھرو تحریک شروع کی وہ جب انہوں نے شروع میں لوگوں کو جیل میں جو ہمارے لوگوں نے گرفتاریاں دی ہمارے لیڈرز نے دی ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں انہوں نے سب سے پہلے آگے سب سے پہلے وہ ہوئے تو تحریک بڑھتی جا رہی تھی جس طرح جس طرح تحریک بڑھ رہی تھی گجرا والا سرگودہ سائی والا اور زیادہ لوگوں نے گرفتاریاں دی رہی ہیں پنڈی لوگ سامنے آگئے پشاور میں اتنی پبلک نکلائی وہ پولیس گرفتاری نہ ان کو کرے بڑھتی جا رہی تھی اس سے کیا چیز ثابت ہوئی کہ یہ جو گیارہ مہینے میں ظلم کیا اور پھر ہمارے جو لوگوں کو جیلوں میں ڈالا یہ جو جیل بھرو تحریک میں ان کے اوپر خاص ظلم کیا گیا ان کو مجرموں کی طرح رکھا گیا جو میں ابھی کہانیاں سن رہا ہوں اپنے لوگوں سے اپنے لیڈرز سے اپنے کارکونوں سے خاص طور پر ان کو یعنی جس طرح کوئی فیصلہ کر کے کہ جناب یہ ہمارے کوئی دشمن ہے وہ کیا گیا ان سے کوئی پولیٹیکل پریزنر سے یہ حرکتیں نہیں کرتی جو انہوں نے جیلوں میں کی میرے اوپر قاتلانہ ہمراہ ہوا میں سب سے میں دو مہینے پہلے سے بتا رہا تھا کہ یہ کرنے والے ہیں مجھے پتا تھا کون ہے مجھے اب بھی پتا کون ہے وہ لوگ جو طاقت میں بیٹھے ہوئے اس وقت پرائم منسٹر انٹیئر منسٹر ہماری ایجنسیز کا سب سے اس وقت جو خوفناک آدمی ہیں ظالم آدمی ہیں انہوں نے پلان کر کے مجھے قتل کرنے کوشش کی لیکن ایک پلان انسان بناتا ہے ایک اللہ بناتا ہے اس کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آج تحریک انصاف ادھر پہنچ گئی ہے اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ میں نے ساری پاکستان کی سیاست ستر سا جیسے مجھے ہوش آئی ہے تب سے دیکھ رہا ہوں کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی جماعت کو اللہ نے وہ عزت دی جو آج تحریک انصاف کو دیئے سین تیز بائی الیکشن ہوئے سین تیز بائی الیکشن ساری جماعتیں ایک طرف الیکشن کمیشن ان کی مدد کرنے آئی انتظامیہ نے ان کی مدد کی اور جو اپنے آپ کو نیوٹرلز کہتے تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اس کے باوجود سین تیز بائی الیکشن میں سے تیز بائی الیکشن تحریک انصاف جیتی یہ جو ابھی جامپور میں الیکشن ہوا وہ علاقہ جو دہاتی لوگ دہاتوں میں رہتے ہیں ان کو پورا ڈرائیا گیا پوری طرح ایجنسیز زور لگایا پوری طرح انہوں نے انتظامیہ نے خوف کی فضاء بنائی ڈرائیا دھمکایا تو جائے پوچھے ذرا جامپور میں ہوا کیا ساری پارٹیز کے ووٹ ان سے اکیلی محسن لگاری طریق انصاف کے کینڈڈٹ کی زیادہ ووٹ تھی جو جنرل الیکشن میں ووٹ پڑی اسے بھی زیادہ پڑ گئی اس سے اور زیادہ خوف زدہ تھے اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح جو آئین کے اندر نوے دن کا الیکشن کا لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی پروینشنل اسیمبلیز ڈیزولو ہونی تھی تو نوے دن کے اندر الیکشن ہونا تھا گوونرز ان کے انہوں نے نہیں الیکشن کی ڈیٹ دی الیکشن کمیشن اس نے نہیں ڈیٹ دی آخر اور آخر میں سپریم کورٹ نے پھر اس کے اوپر ایکشن لیا اور آج ساری قوم سپریم کورٹ کا شکر گزار ہے کہ آپ نے اس ملک کے آئین کی حفاظت کی اور آپ نے ملک کو الیکشن کی طرف لگایا جو ایک ہی طریقہ ہے اگر پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے ایک ہی طریقہ ہے الیکشنز جو میں پھر سے گیارہ مینے سے لگا ہوں کہنے ہیں کہ اس کے علاوہ جو بھی آپ کچھ کریں گے مزید دلدل میں پھستا جائے گا ہمارا ملک اور آج حالات کیا ہے آج اگر پاکستان کی آپ حالات دیکھیں تو دشمن بھی ملک سے وہ نہ کرے جو ان ساری جماعتوں نے ملکے کیا صرف ان کا مقصد تھا کہ ان کو جو کرپشن کے کیسز تھے ان کے اوپر وہ معاف کروانے تھے آتے ساتھی اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروالی گیارہ سو عرب روپیہ گیارہ سو عرب روپیہ کے کرپشن کے کیسز معاف کروالی میں پھر سے آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ساڑھے تین سال میں چار سو اسی عرب روپیہ نیب نے ریکور کیا تھا پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ نیب نے ہمارے دور میں ریکور کیا تھا چار سو اسی عرب روپیہ گیارہ سو عرب روپیہ اور ریکور ہونا تھا انہوں نے اسیمبلی میں آئے اور صرف پہلے آتے ساتھی کام کیا اس کی نیب کے قانون چینج کیا امنٹ کیا نیب کو ختم کیا صرف اب نیب کا کام رہ گیا کہ انتقامی کاروائی اپوزشن پر کرے اور نیب اب کوئی وہ جو پیسہ جو اتنا پیسہ اس ملک کا چوریو واپس آنا تھا وہ انہوں نے حضم کر لیا لیکن انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا ہے اور اسی لیے یہ سب الیکشن سے ڈر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی یاد رکھیں انہوں نے دو دفعہ مہنگائی مارچ ہمارے خلاف کی تھی آج پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے جو ہم چھوڑ کے گئے تھے پچھلی اپریل میں اس کے مقابلے میں جو آج آج انہوں نے جو پاکستان سے کیا ہے میں پھر سے کہتا ہوں یہ کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا اس ملک کے ساتھ سب سے زیادہ پہلے میں مہنگائی کے اوپر میں اس لیے یاد کرانا چاہتا ہوں کہ گھروں کے اندر ہماری ماں بہنیں وہ سب دیکھ رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ان کو پتا ہے کہ جو کھانے بنیادی چیزوں کی میں بات کر رہا ہوں میں تو اور گاڑیوں کی اور بڑی چیزوں کی بات نہیں کر رہا جو ائرلائن ٹکٹ مہنگے ہوئے میں تو بات کر رہا ہوں جو عام گھر کے اندر آج چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس میں جو مہنگائی آئی ہے یہ اس ملکی تاریخ میں نہیں آئی یہ ذرا موٹی موٹی چیز ہے کہ ایک عام گھر کے اندر اپنے اگر فیملی ہے میرے بچے ہیں تو میں کیا مجھے انڈے چاہیے ایک سو پینتی سے انڈوں کی قیمت گئی ہے دو سو چھالیس دودھ اب دودھ استعمال ہوتا ہے دودھ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بچوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے دودھ کے اندر جب سے یہ آئے ہیں اس کا گیا ہے ایک سو سولہ سے ایک سو سولہ روپے لیٹر سے کیا ہے ایک سو چھپن روپے لیٹر اب یاد رکھیں کہ یہ ایک عام گھرانہ جس کی تنخواہ ہے تیس ہزار سے لاکھ روپے مہینہ اب ان کے اندر سوچیں کہ یہ جو قیمتیں میں اب بتا رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں جو استعمال کرتے ہیں آٹا بیس کیجی کا آٹا ہمارے دور میں گیارہ سو باسٹھ روپے آج گیا ہے سترہ سو پانچ روپے چکن وہ جو کبھی عام آدمی اچھے دنوں کے اندر اگر وہ گوشت کھانا چاہے تو وہ چکن کھاتے ہیں وہ دو سو اسی دو سو اسی روپے سے گیا ہے چار سو ساٹھ روپے پھر گاڑی استعمال کرنی پڑتی ہے پٹرول پٹرول ڈیڑھ سو روپے لیٹر سے گیا ہے دو سو اٹھ سٹھ روپے ڈیڑھ سو روپے لیٹر سے گیا ہے پٹرول دو سو اٹھ سٹھ روپے ڈیزل گیا ہے ایک سو چوالیس روپے لیٹر سے دو سو اسی روپے لیٹر تو یہ جو عام ٹرانسپورٹ اب اس کی وجہ سے ساری چیزیں بہنگی جنہوں نے آفس جانا ہے کام کرنا ہے سب چیزیں بہنگی گیس کی قیمت دگنی ہو گئی ہے بجلی اب بجلی کی قیمت جس ریٹ پہ ابھی بڑی ہے اور جو سرچارجز لگا کے بڑھا ہے وہ تقریباً دگنی ہو گئی ہے ٹیوبیل کسانوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں میں صرف اس لیے یہ جو موٹی موٹی چیزیں باقی میں نہیں بتاتا کسانوں کے لیے ٹیوبیل اب وہ کسان ٹیوبیل استعمال کرتا ہے اس کو اپنی فصلیں گانی ہوتی ہیں اس کو جو پیسہ بجتا ہے وہ پھر واپس لگاتا ہے لیکن ٹیوبیل ہم نے سبسیڈائز کیا ہوتا ہے آٹھ روپے یونٹ آٹھ روپے تھا ٹیوبیل کا آج وہ چلا گیا ہے چھتیس روپے چار گنا زیادہ مہنگا ہو گیا پھر ہوا کیا میں صرف جلدی سے یہ بتا دوں کہ آج حالات ہمارے ہیں کیا جو روپے گرا ہے ہمارے ساڑھے تین سال میں ڈالر کے مقابلے میں روپے گرا تھا پچھ پر روپے ساڑھے تین سال میں یہ یاد رکھیں کہ ان ساڑھے تین سال میں عالمی مہنگائی تھی کرونا کی وجہ سے سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی ہوئی تھی اس کی وجہ سے ساری دنیا میں مہنگائی تھی جس کو کموڈیٹی سوپر سائیکل کہتے ہیں بجلی مہنگی سب چیزیں مہنگی ہوگی تیل مہنگا ہو گیا اس وقت ہمارے وقت کے اندر اس مہنگائی کے باوجود جو پاکستان تھا اس کے مقابلے میں آج دیکھیں کہ مہنگائی آج کدھر گئی اس پاکستان کے اندر جو ہماری اکانومی گروک کر رہی تھی چھے فیصد میں آج وہ زیرو پہ چلی گئی ہے اور جو لوگوں کو خوف آ رہا ہے کہ جس طرح ملک میں سے پیسہ باہر جا رہا ہے جس طرح انڈسٹی بند ہو رہی ہے جس طرح کسان متاثر ہو رہا ہے خوف اب یہ ہے کہ یہ جب صفر پہ جب پہنچ جائے گی گروک ریٹ اس کا مطلب بیروزگاری اور بڑھ جائے گی اور بیروزگاری ایک طرف بڑھے گی دوسری طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے اور آگے مایوسی ہے مایوسی ہے کہ آٹھ لاکھ پاکستانی پروفیشنلز ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے یہ ہے مایوسی کا عالم اس دور میں دو اور چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس دور میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں آیا ہمارے دور میں کرونا آیا جو صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا اتنا بڑا ایک عذاب آتا ہے صدی میں ایک دفعہ اس طرح کا ایک ثانیہ ہوتا ہے جو ساری دنیا میں کرونا نے دنیا میں جو امپیکٹ کیا ہمارے دور میں اس کے باوجود ہمارے اب ملک بھی آگے جا رہا تھا ہماری معاشرت بھی چھ فیصد پہ بڑھ رہی تھی سترہ سالوں کے بعد اس طرح اوپر جا رہا تھا انڈسٹری وہ ریکرڈ پرفارم کر رہے تھی وہ آگے بڑھ رہی تھی ہمارے جو زرائی پیداوار تھی وہ ساڑھے چار فیصد پہ تھی وہ کچھ سترہ سال کے بعد اوپر ملک جا رہا تھا تو جب ملک اوپر بھی جا رہا تھا روزگار پچاس لاکھ نئی نوکلیاں ملی ہمارے دور میں تو اس مشکل حالات کے اندر کرونا کے باوجود کموڈرٹی سوپر سائیکل کے باوجود ہم جب وہ ملک کو سنبھال رہے تھے تو ان کے کون سی قیامت آئی کہ آج پاکستانی در آگے کھڑا ہو گیا آج جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آج اگر جس طرح ہم جا رہے ہیں ابھی مزید اور مہنگائی آنے والی ہے ابھی یہ جو روپیہ گرا ہے حالی میں جو روپیہ بھی اور گرا ہے اس کا بھی اور امپیکٹ پڑے گا اور بھی تیل اور پٹرول اور مہنگے ہونے لگے ہیں اور یہ مزید اور ہم دل دل میں دھستے جائیں گے تو اس کا حل کیا ہے میں آج اصل میں اپنی کیونکہ یہ الیکشن ہماری کیمپین شروع ہونے لگی ہے تو میں پہلے اب آپ کو بتاتا ہوں کہ راستہ کیا ہے اس میں سے نکلنے کا قوم آج یہ پوچھ رہی ہے کہ اگر تحریک انصاف آتی ہے تو ہم کیا کریں گے ہم کیسے قوم کو اس مشکل وقت سے نکالے گے سب سے پہلے جب تک جب تک کہ اس ملک کے اندر ایک گورنمنٹ نہیں آتی جو ایک پبلک منڈیٹ لے کے آئے جو پبلکی ووٹ سے آئے جس جو پبلک جس پہ اعتماد کریں پہلا تو اگر ملک کو اب اس دلدل سے نکالنا ہے پہلے تو وہ گورنمنٹ چاہیے جس کے ساتھ پاکستان کی قوم کھڑی ہو اور وہ صرف الیکشن سے آ سکتی ہے میں یہ امید رکھ رہا تھا کہ جب دو صوبوں کے اندر الیکشن اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا اور وہ ہوں گے انشاءاللہ تیسے اپریل کو تو میں امید یہ رکھ رہا تھا کہ اتنی ان میں عقل آ جائے گی کہ بجائے ساٹھ فیصد پاکستان میں الیکشن ہو جنرل الیکشن کر دیں اس سے ملک میں کیونکہ جنرل الیکشن ہوگا تو ملک کے اندر استقام آئے گا کیونکہ جو بھی ہم کریں گے جب تک ایک گورنمنٹ ایک پاکستان کے اندر نیشنل الیکشنز ہو کے ایک گورنمنٹ نہیں آتی تو سیاسی استقام نہیں آنے لگا اور وہ سیاسی استقام الیکشنز میں آئے گا اور اس کے بعد معاشرے استقام آئے گا تو پہلا قدم تو یہ ہے کہ الیکشنز کروا کے ایک گورنمنٹ آئے پبلک کا منڈڈ لے کے جو پانچ سال کے لیے آئے اور اس کے ساتھ اس کو عوام اس کے اوپر اعتماد رکھے کہ یہ مسئلہ حل کرے گی پھر یہ پہلا قدم ہے اس دلدل سے نکلنے کا کیونکہ اس سے کیا ہوگا اس سے ایک عوام کے اندر اعتماد آ جائے گا کہ اب یہ گورنمنٹ پانچ سال کے لیے آگئی ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ معاشر کے لیے سرٹنٹی ہے انگریزی کا لفظ ہے سرٹنٹی جب تک لوگوں کو یہ اعتماد نہیں ہوتا کہ میں اگلے دو تین چار پانچ سال تک یہی رہے گی حکومت یہی پالسیز رہیں گی جب تک یہ اعتماد نہیں ہوتا جو بزنس پین ہے جو انویسٹر ہے وہ پیسہ اپنا نہیں لگاتا کیونکہ انویسٹر ہمیشہ سب سے زیادہ ایک ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ موسم کو دیکھے گھبراتا ہے کہ آگے کیا ہوگا کیونکہ اس نے آج پیسہ لگانا ہوگا تو وہ پیسے کے اوپر جب اس کی آمدری واپس آنی ہے تو وہ ٹائم لگتا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ سیاسی استقام چاہیے اور وہ تب آتا ہے اب الیکشن سے جب ایک ملک میں ایک سٹیبل گارمنٹ آئے تو پہلا قدم تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے لیے نمبر وان چیز یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل سٹیبلیٹی لے کے آئے تو اس کے لیے الیکشن کی ضرورت ہے دوسری چیز اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے اس میں سے نکلنا کیسے ہے یہ جو جہاں ہم پہنچ گئے ہیں جہاں یہ امپورٹڈ حکومت نے اس ملک کو آج پچا دیئے آپ نے تو پیسے انہوں نے سارے کرپشن ماف کروالی ہے لیکن اب آگے تو ان کے پاس اب کوئی راستہ رہا ہی نہیں ہے یہ تو جو بھی جب سے آئے ہیں جو باتیں کہتے رہے ہیں وہ ملک تو مزید اور نیچے جاتا رہا ہے بڑا شور مچایا تھا کہ دو سو سے میں نیچے لے کے جاؤں گا ڈالر کو تو ڈالر تو آج جس طرح حالات نظر آ رہے ہیں وہ تو تین سو پہ پہنچنے لگا اور اس کے جو اثرات پھر سے میں کہہ دوں کہ جب ڈالر جو عام لوگوں کے میں بتا رہا ہوں کہ جب ڈالر تین سو کا پہنچ جائے یا بھی جو دو سو اسی کا پہنچ گیا تقریبا تو اس کا مطلب سب سے بڑی چیز تیل مہنگا تیل کا مطلب ڈیزل اور پٹرول مہنگا پھر بجلی مہنگی تو یہ تو بنیاد پھر جو چیز آپ باہر سے لے کے آتے ہیں وہ سب چیزیں مہنگی اور اس سے پہ ٹرانسپورٹ مہنگی تو وہ ساری مہنگائی شروع ہوتی ہے جب آپ کا روپیہ گرتا ہے باہر سے جو آپ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں وہ ساری مہنگی ہو جاتی ہیں اور جو سب سے بڑا امپیکٹ پڑتا ہے اس کا وہ گھروں کے اوپر تب پڑتا ہے کہ جب بجلی پٹرول گیس سب مہنگے دوسری چیز دیکھیں اس کے لیے اگر ہم نے اب پاکستان کو جو حالات اب آگئے ہیں اور جو سارے باہر کے جو ادارے ہیں جن کو موڈیز ہے یا یہ جو فچ ہے یہ جو فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک کی معیشت کے کی حالت کیا ہے تو وہ جو وہ جو فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک میں کتنی سکت ہے اس کی معیشت آگے بڑھ سکتی ہے یا یہ نیچے جا رہی ہے تو وہ سارے اداروں نے آج پاکستان کو نیچے لے گئے ہیں کہ ڈیفولٹ کرنے لگا ہے ڈیفولٹ کا مطلب کہ جو ہم نے کرزے لیے ہوئے ہیں وہ اب واپس نہیں کر سکتے ہیں ہمارے پاس عامدری نہیں ہے وہ کرزے واپس کرنے ہیں کیونکہ ہمارا ہماری جو معیشت آگے وہ سکڑتی جا رہی ہے گروتھ ریٹ کم ہونے کا مطلب معیشت کا سکڑنا آپ مسئلہ میں پھر آپ کو پہلے سمجھا دوں کہ مسئلہ کیا پاکستان کا پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ملک میں ڈالرز آتے ہیں وہ کم ہیں اور جو ملک سے باہر ڈالرز آتے ہیں وہ زیادہ ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ڈالر کے اندر خسارہ ہو جاتا ہے جس کو کرنٹ کاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں جب یہ خسارہ ہو جاتا ہے ڈالر کا تو وہ روپے کے اوپر پریشر پڑنا شروع ہو جاتا ہے روپے گرنا شروع ہو جاتا ہے اور وہی جو میں نے آپ کو جب روپے گرتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں غربت بڑھ جاتی ہے ملک میں اور ملک میں جب روپے آپ کا گرتا ہے تو ملک کی آمد نہیں گر جاتی ہے تو ایک مثلا اب سو روپے ڈالر مہنگا ہو گیا اس سے کیا ہوا اس سے ہماری پاکستانی اگر آپ کے بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں روپےوں میں تو وہ سو روپے اگر آپ کا تین سو روپے پڑا ہوا ہے تو اس میں سے سو روپے کم ہو گیا اس کی یعنی خریدار کی پاور کم ہو گی لیکن اگر آپ نے یہ جو سارے باہر سے امپورٹڈ گورنمنٹ ہیں ان کے تو سارا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے ان کے تو ڈالرز میں پیسے پڑے ہیں ان کی پراپرٹیز میں پھر بینک اکاؤنٹ سارے ڈالرز میں ہیں تو ان کو مزید سو روپے کا فائدہ ہو گیا تو پاکستانی غریب ہو گئے اور یہ جو باہر سے چوری کر کے پیسہ باہر لے جاتے ہیں ان کی دولت میں اضافہ ہو گیا تو سب سے جو میں یہ دوسرے پوائنٹ آپ کو کہنے لگا تھا کہ سب سے امپورٹنٹ آپ چیز کیا ہے اس وقت اس مشکل جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں اس سے اگر ہمیں نکلنا ہے تو ایک ملک کو یونائٹ ہونا پڑے گا ہمیں متحد ہونا پڑے گا یہ جنگ اب یہ ایسی نہیں لڑی جائے گی کہ ایک گورنمنٹ آئی اور اور کوئی گورنمنٹ سمجھے کہ وہ اکیلی لڑ سکتی ہے عوام کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اداروں کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا سب کو متحد ہو کے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور جب بھی دنیا کے اندر کسی قوم کے پر مشکل وقت آتا ہے آپ دنیا کی تاریخ دیکھ لیں آپ اور تو اور مثال دوسری جنگ عظیم میں دو ملک مکمل طور پر تباہ ہو گئے جرمنی اور جپان لیکن دس دس سال میں پھر کھڑے ہو گئے کیونکہ وہ قومیں تھی انہوں نے ملک کے مقابلہ کیا سب اکٹھے ہوئے ادارے سب سب نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پھر سے اپنے پیر پر کھڑا ہونا ہے اور کھڑے ہو گئے جب قوم اکٹھی ہو جاتی ہے اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی قوم جب فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے اپنے پیر پر کھڑا ہونا ہے ایک غیرت بند ملک بننا ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلانا جب اس میں خداری آ جاتی ہے وہ پھر قربانیاں دیتی ہے اور مشکل وقت سے نکلنے کے لیے ہمیشہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں اب میرا گھار ہے کرزے چڑ گئے اب جب کرزے چڑ گئے تو میں کیا کروں گا میں اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کروں گا اور جب تک میری آمدنی بڑھتی میں اپنے خرچے کم کروں گا اس کے علاوہ تو جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تو ہمارے سامنے بھی اب پاکستان کے سامنے یہ راستہ ہے ہم نے اپنے خرچے کم کرنے ہیں ہم نے ہر وہ ادارہ جو کہ پاکستان کے پر بوجھ بنا ہوا ہے ہر وہ گورنمنٹ کوپریشن جو بوجھ بنی اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کیسے ان کو ٹھیک کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں وہ جو پاکستان نے اپنی تاریخ میں نہیں اٹھائے ہم شورٹ کٹس لے لیتے ہیں ہم ایڈ لے لیتے ہیں ہم کرزے لے لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اور جو یہ حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے آت پھلائی ہے کہ جو کہیں سے کرزے آ جائیں بڑا یعنی خوشیاں بنائی جاتی ہیں کہ جی وہاں سے چائنہ نے پانچ سو ملین ڈالر کا کرزہ دے دیا لیکن یہ تو کینسر کا علاج ڈسپرن سے ہو رہا ہے کینسر تو پھیلتی جا رہی ہے کینسر کا جب تک کینسر کاٹ کے نکالی نہیں جائے گی اب یہ ملک کا علاج ہو نہیں سکتا کرزوں سے تو اس سے کیا کرنا ہے پہلے تو ہم نے اپنے خرچے کم کرنے ہیں کئی ہماری گورنمنٹ کوپرویشنز ہیں نقصان کر رہی ہیں ان کو بالکل ری سٹرکچر کرنا ہے ہم نے اتنی بڑی گورنمنٹس بنا دی ہیں سوچنا ہے کہ ان کو ہم اپنے صحیح طرح چلانا کیسے ہیں ہم نے مثلا پینشنز ہیں اور پینشنز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہمارا جو جو خرچہ ایک صوبے کا خرچہ ہوتا ہے اس میں اس کا زیادہ پیسہ پینشنز پہ چلا جاتا ہے حالانکہ دنیا میں پینشنز کے لیے پیسہ بنائے جاتا ہے پینشنز کو سیونگ کروا کے جو لوگ پینشن دے رہے ہوتے ہیں وہ اپنی پینشن فنڈ میں کانٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں وہ بڑا فنڈ بن جاتا ہے مہاتر محمد نے مجھے بتایا کہ وہ ان کا جو پینشن فنڈ ہے وہ ان کے لیے پیسے ہیں وہ انویسٹ کرتے ہیں اسے پیسہ آتا ہے اور اس سے پیسے میں وہ ملکی دولت میں اضافہ ہوتا ہے ہمارے لیے وہ بوجھ بنا ہوئے تو میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ ہمیں اب وہ قدم اٹھانے پڑیں گے جو اب تک ہم پاکستان میں نہیں کرتے رہے ریولوشری چینجز کرنے پڑیں گے اور اس میں سب کو کٹھا ہونا پڑے گا ہم سارے جو ادارے ہیں سب کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اب یہ راستہ ہے ہمارا اور ہم سب نے اس راستے پہ جانے ہیں آمدنی کیسے بڑھے گی ایکسپورٹس بڑھانی پڑیں گے یعنی اس ملک میں ہم ڈالر لانے پڑیں گے وہ کون کون سے طریقے ڈالر لانے کے لیے ایکسپورٹس آج تک کسی نے توجہ نہیں دی ایکسپورٹس کے اوپر جو ساری دنیا میں ملک آگے بڑھے ہیں چائنا آگے بڑھا ہے ایس ٹیشن ٹائگرز آگے بڑھے ہیں اس ساروں نے اپنی ایکسپورٹس کے اوپر زور دیا ہے ہم نے کبھی توجہ نہیں دی کسی نے ہم جب آئے تھے تو پچھلے پانچ سال ہمارے پہلے ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ریشو وہ نیچے چلی گئی تھی بجائے پوزیٹیو ہونے کے نیچے آگیا تھا کیوں کسی کی توجہ نہیں ہے ایکسپورٹس کے اوپر تو سب سے پہلے تو دولت میں اضافہ کرنے کے لیے اپنے ملک کی دولت اضافہ کرنے کے لیے سب کو سمجھانا پڑے گا کہ ہر چیز جو پاکستان ایکسپورٹ کر سکتا ہے ہمارے ساری گورنمنٹ کے اداروں نے پورا مل کے ان کی مدد کرنی ہے کہ وہ ایکسپورٹ زیادہ کریں ابھی آپ ایکسپورٹر سے جب میں پرائم منسٹر تھا تو ان سے پوچھتا تھا تو وہ آتے ساتھ ہی بتاتے تھے کہ کتنی رکاوٹیں ہیں ان کے راستے میں کہ ہماری گورنمنٹ کی کتنی رکاوٹیں ہیں ان کے راستے میں ایکسپورٹ کرنے کے لیے پہلے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب تک ہم ایکسپورٹس کے اوپر ساری قوم مل کے انکریج نہیں کرے گی ایکسپورٹس کو پرائزز نہیں دیں گے ان کو ہم ریکنائز نہیں کریں گے ان کو وی آئی پیز نہیں بنائیں گے تب تک یہ ملک اب اس دل دل سے نہیں نکل سکتا اس کے علاوہ ایکسپورٹس کے علاوہ اور کونسی چیزی ہیں جو ڈالر لاش سکتی ہیں پہلے تو سوچیں اور کونسی چیز ڈالرز ہمارا خرچہ بچا سکتی ہیں ہم مثلا پام آئل امپورٹ کرتے ہیں ہم نے کیوں نہیں سوچا کہ اور کیا طریقے ہیں کہ ہم پام آئل کی اپنی امپورٹ کم کر سکیں ہم نے پختون خواہ کے اندر دوزار تیرہ کے بعد ایک پورا زیتون کی پوری پلانٹیشن کرنے شروع کی اور آج وہ انقلاب آ چکا ہے زیتون کا اور زیتون کی اتنے ہم نے اب وہ لگا دیئے ہیں جنگل بنا دیئے ہیں کہ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم زیتون ایکسپورٹ کر سکیں گے لیکن یہ ہمیں سب پہلے چیزیں سوچنی چاہیے تھی کیونکہ جب بھی پاکستان کا آپ آگے دیکھیں گے تو سارا وقت ہمیں سوچ رہا ہے کہ ڈالرز اس ملک میں کیسے آئیں گے کونسی ایسی انڈرز مثلا ٹورزم ہے سوچللنڈ صرف ٹورزم سے ساٹھ سے اسی ارب ڈالر کماتا ہے ٹورزم سے ہمارا جو پہاڑی علاقہ ہے یا جس کو ہم نوردن ایریاز کہتے ہیں وہ دگنا ہے سوچللنڈ سے اس سے زیادہ خوبصورت ہے لیکن ہم تو کوئی پیسہ نہیں کماتے اسے کیونکہ ہم نے کسی نے سوچا ہی نہیں ہے ہمارے جو اس ملک میں سائب اقتدار ہماری ایلیٹ وہ ساری گرمیاں تو گزارتی ہے جا کے انگلنڈ میں اور یورپ میں چلی جاتی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرح کی اللہ نے ہمیں کس طرح کی نعمتیں دی ہوئی ہیں جو ہمارے ہیں تو ہم اگر ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے اس کا تو ایکسپورٹس بڑھانا ٹورزم پھر جس طرح میں نے کہا پام اوائل زیتون ہر چیز وہ جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں ہر کچھ ہم اگوا سکتے ہیں ہم نے کبھی اس کے اوپر نہیں سوچا ہمارا سارا تقریباً کتنے سو کلومیٹر کا ہمارا سمندر ہے ادھر ہم سارا پام اوائل اگا سکتے ہیں کبھی کسی نے سوچا نہیں پھر ہم کیسے جو جو اصل آپ چیلنج ہے میں آپ کو سوچوں کہ انویسمنٹ لے کے آنی ہے پاکستان میں ہم کیسے انویسمنٹ لاسکتے ہیں میں آپ کو ہندوستان چھے ساڑھے چھے گناہ بڑا پاکستان سے ہے پچھلے سال پاکستان میں جو انویسمنٹ آئی ہے دوزار بائیس میں دو عرب ڈالر ہندوستان میں کتنی انویسمنٹ آئی ہے پچھتر عرب ڈالر ہم جب تک ایک ملک میں انویسمنٹ ہی لے کے آئیں گے ہماری دولت کرنے پھر بھی اضافہ نہیں ہوگا کیونکہ انویسمنٹ جب ڈالرز میں آئے گی ہمارا جو ریزرورز ہے ڈالر کے بڑھیں گے ہمیں یہ مسئلہ نہیں آئے گا جو آج آیا ہوا ہے کہ ہمارے ریزرورز ہی ختم ہو گئے ڈالر ختم ہو گئے روپیہ گر رہا ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے کوئی پاکستان میں آج سرمایہ کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار کیونکہ وہ ڈالر ہی خریدتے ہیں اس کو ضرورت کیا جب روپیہ گر رہا ہے باہر سے بھی کسی کو اعتماد نہیں ہے تو تب جب انویسمنٹ جب تک پاکستان میں ہم نہیں لے کے آئیں گے صحیح معنی میں ہماری دولت میں اضافہ نہیں ہوگا ہم نے ٹیکنالوجی زونز بنائے ہم نے ایکسپورٹ زونز بنائے ہم نے خاص طور پر یہ بنائے اس لیے کہ جو باہر سے ہمارے ملک میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے ادھر ہم نے ان کے لیے کنسیشنز دی ہم نے ٹیکس بریکس دیے تاکہ وہ آئیں اور یہاں انویسٹ کریں بدقسمتی سے جو ہمارا سب سے ہمسایہ چائنہ وہ دو سال بند ہو گیا کرونا کے اندر جب کرونا آیا تو چائنہ کے اندر تقریباً آنا جانا مشکل ہو گیا ان کے کارنٹین کے اتنے مشکل لاؤز تھے تو وہ ہم نے وہ دو سال مس کر دیے لیکن فیوچر کے اندر ٹیکنالوجی زونز اور ایکسپورٹ زونز جو ہم نے مختص کیے ہوئے علاقے ان کے اندر جس طرح چائنہ جب آگے بڑھا تھا تو اس نے انوائٹ کی تھی انڈسٹری جو ان کی ایکسپورٹ زونز کے اندر آکے انہوں نے پھر ایکسپورٹ شروع کی اور اسی طرح چائنہ کی یہ تیس پینتیس سال پہلے انہوں نے کی اور آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے تو ایکسپورٹ زونز ہیں ٹیکنالوجی زونز اور ٹیکنالوجی کی اب درہا میں ٹیکنالوجی یہ دیکھیں آئی ٹی ایکسپورٹ ہم نے ان کی پہلی دفعہ آئی ٹی کی مدد کی جو آئی ٹی کی کمپنیز تھی ہم نے ان کو انسینٹیوز دیئے تو ہماری پجتر فیصد ایکسپورٹ بڑھی آئی ٹی کی اور بدقسمتی سے آکے اس حکومت نے وہ ختم کر دیئے جو انسینٹیوز دیئے ہوئے تھے ہندوستان کی آئی ٹی کی صرف ایکسپورٹ ڈیٹھ سو ارب ڈالر ہے جو وہ آئی ٹی ایکسپورٹ کرتی ہے تو ہمارے پاس ایک ینگ پاپلیشن ہے نوجوان آبادی ہے ہمارے پاس بڑے عرام سے اگر ہندوستان کر سکتا ہے ہم کم کم بیس تیس ارب ڈالر تو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کبھی کسی نے توجہ نہیں دی تو اس کے اوپر ہم زور لگا رہے ہیں اور ہم نے آخری دو سال کوشش بھی کی لیکن یہ جو میں انویسمنٹ کی پہلے بات کر رہا ہوں دیکھیں یہ کیسے انویسمنٹ آئے گی پاکستان ہمیں ایک محول بنانا پڑے گا وہ محول کیسے بنے گا ہمیں اس ملک میں رول آف لاؤ قائم کرنا پڑے گا اگر اب پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو یہ جو میں انصاف کی تحریک چھبی سال پہلے جلائی تھی یہ آپ سمجھ جائیں کہ جس ملک کے اندر انصاف ہے قانون کی حکم رائے نہیں ہے وہ ملک ترقی کر جاتے ہیں وہ خوشحال ہے جن ملکوں کے اندر جنگل کا قانون ہے بنانا رپبلکس ہے جس کی لاتھی اس کی بہنس ہے وہ جتنے مرضی آپ وسائل ان ملکوں میں قائم رکھ دیں وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں میں یہ بار بار آپ کے سامنے کہتا رہا ہوں کہ جو مدینہ کی ریاست میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی اس کی بنیاد عدل اور انصاف تھا اللہ اس لیے حکم کرتا ہے کہ ان کے سنت پہ چلو سیکھو کہ انہوں نے وہ دنیا کے سب سے عظیم ریڈر تھے انہوں نے وہ کام کیا جو دنیا میں کسی انسان نے نہیں کر سکا انہوں نے اس ملک کو کہا سکتا اب مدینہ کو دنیا کی امامت کی وہاں سے اٹھ کے ان لوگوں جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی تو سب سے پہلے مدینہ میں عدل اور انصاف قائم کیا آج اب دنیا اٹھا کے دیکھ لیں جن ممالک کے اندر رول آف لوہ ہے وہ خوشحال ہیں اور جن ممالک کے اندر جس طرح ہمارے آج حالات ہیں کہ این آر او مل جاتا ہے کیوں نہیں جی کس یورپین ملک میں کبھی سنے ہیں این آر او کسی کو ملتا ہوا کبھی امریکہ میں سنے ہیں سلسلنڈ میں سنے ہیں کبھی سنے ہیں کہ آپ چوری کریں ملک کی دولت چوری کرو اور آپ کہہ جی میں قانون سے اوپر ہوں اس کو جنگل کا قانون کہتے ہیں کبھی سنے ہیں اپنے پاکستانی آپ کے باہر ہیں ایک روڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے کبھی ان سے پوچھے ہیں کہ یورپ انگلنڈ امریکہ نوروے آسٹریلیا کبھی قبضہ گروپ کا نام سنائیں کبھی کوئی طاقتوار کمزور کی زمین پہ قبضہ کر سکتا ہے کیونکہ انصاف ہے وہاں کیوں آپ کی لوگ یہاں سے پوری ہر قسم کی کوشش کرتے ہیں باہر جانے کے لیے ابھی مجھے افسوس ہوا ہماری ایک ہاکی پلئر تھی ترکی سے جاتے ہوئے اٹلی وہ ان کی کشتی ڈوب گئی اس پہ پتہ نہیں کتنے چھبیس پاکستانی بھی ڈوب گئے اور وہ ہماری ہاکی پلئر بھی ڈوب گئی تو کیوں سوچائے کہ کیوں اتنے لوگ چانس لیتے ہیں ہر روز آپ پڑھتے ہیں کہ وہ کشتیوں میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں یورپ میں اور وہاں راستے میں ڈوب جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں وہاں پیسے تو کوئی بانٹ نہیں رہا ان ملکوں کے اندر انصاف ہے انصاف کا مطلب کیا ہے کہ میں اگر محنت کروں گا مجھے محنت کا پھل ملے گا وہ ایسے ملک ہیں جب آپ جس کو آج ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے لیول پلئنگ فیلڈ لیول پلئنگ فیلڈ تب آتی ہے جس ملک کے اندر رول آف لوہ ہوتا ہے انصاف ہوتا ہے جب ایک ملک کے اندر انصاف ہوتا ہے لوگوں کو تحفظ ملتا ہے ان کے جس کو فنڈیمنٹل رائٹس کہتے ہیں بنیادی حقوق کو ان کے ملک کا قانون حفاظت کرتا ہے ان کی جب مجھے مجھے پروٹیکشن ملتی ہے تب ہی میں آزاد ہوتا ہوں اور آزاد لوگ ہی بڑے کام کرتے ہیں تو جو بنیادی چیز انصاف دیتا ہے وہ آزادی دیتا ہے وہ ایک انسان کو لیول پلئنگ فیلڈ دیتا ہے وہ پھر اس جدر انصاف ہوتا ہے ادھر انویسپنٹ جاتی ہے لوگ ادھر جا کے اپنی فیکٹریہ لگاتے ہیں کیونکہ ان کو تحفظ ہوتا ہے ان کو ایک قانون ایک ملک کی عدالتوں پہ اعتماد ہوتا ہے کہ میں اگر یہاں پیسہ رمایہ کاری کروں گا تو مجھے حفاظت ملے گی تو جب ایک ملک کے اندر ایک سمالر اور ملک کی جو ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے وہ سمالر میڈیم انڈسٹری ہوتی ہے جو میڈیم چھوٹی سنتیں ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ لوگوں کو روزگار بھی دیتی ہیں اور وہ ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے تو جب ایک ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہوتی عدالتوں کو تحفظ نہیں دیتی جو پولیسیز پرڈکٹبل نہیں ہوتی یعنی آج ایک قانون بنا کل دوسرا بنا آج ایک ٹیکس کا نظام ہے کل دوسرا بنا اس ملک کے اندر سب سے پہلے جو کچلے جاتے ہیں وہ چھوٹی سنتیں ہیں سمالر میڈیم انڈسٹری ہیں اور جب ایک ملک میں انصاف کانٹریکٹ انفورسمنٹ لوگوں کو تحفظ دیتے ہیں وہ پھر ترقی کرتے ہیں ملک اُدھر خوشحالی آتی ہے شیر شہست سوری کی اگر آپ کہانی پڑھیں وہ ہندوستان کا سب سے عظیم ایک بڑے بڑے ہندوستان کے حکمرانوں میں سے ایک شیر شہست سوری تھا تو اس کی اگر کہانی اس کی جب زندگی پڑھیں تو وہ شروع کدھر سے ہوا تھا اس کے باپ کی جاگیر تھی باپ نے اس کو کہا کہ جاگیر سنبھالو یہ بہار کے اندر جاگیر تھی اس نے وہ جاگیر کے اندر سب سے پہلے کام کیا کیا اس نے جو بڑے بڑے ڈاکو تھے ان ساروں کو ختم کیا اس نے اپنے جاگیر کے اندر قانون کی حکمرانی قائم کر کے لوگوں کو تحفظ دیا جو سارے اردگر کی جاگیروں کے جو جو سنتکار تھے جو سرمایہ کار تھے وہ سارے اس کی جاگیر میں آ گئے انہوں نے وہاں جا کے پیسہ لگانا شروع کر دیا وہ سب سے خوشحال ہو گئی ادھر سے شیر شہر صوری کا نام اوپر آیا تو آج بھی اگر آپ سوڈزلنٹ چلے جائیں یورپ چلے جائیں جو میں نے دیکھا ہے وہاں پیسے نہیں لوگ بانٹ رہے آپ ہمارے لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں کا نظام ایسا ہے کہ جو محنت کرے گا اس کو فائدہ ہوتا ہے اور وہاں کوئی تن نہیں کرتا کوئی قبضے نہیں کرتا کوئی طاقتور آکے اس کو کوئی رشوت نہیں مانگتے ہر دوسرے دن لوگ دبائی میں چلے جائیں دبائی میں آپ پوچھیں ذرا پاکستانیوں سے کہ کس طرح کیوں آپ پاکستان میں نہیں بزنس کرتے کیوں دبائی چلے گئے ہیں تو وہ پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ کوئی تن نہیں کرتا ان کو ان کو پتا ہے یہ ٹیکس ہے اتنا دو آرام سے محنت کرو کام کرو آپ کو فائدہ ہوگا تو جو سب سے ضروری چیز پاکستان میں قانون کی حکمرانی قائم کرنا ہے رول آف لاغ قائم کرنا ہے یہ مجھے بڑے لوگوں نے مجھے میرے سے پوچھا یہ آپ کیسے قائم کریں گے یہ میں چھبی سال سے کوشش کر رہا ہوں میں نے لوگوں کو میرے سے جب بات کرتے ہیں کہ جی عمران صاحب دیکھیں آپ آپ یہ اپوزیشن ہے آپ ان سے بات کیوں نہیں کرتے میں ان سب کو اب سے نہیں پہلے سے بھی کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیشنز سب سے بات جیت کرتا ہے پولیٹیشنز کسی سے کٹی نہیں کرتا پولیٹیشنز کا کام ہوتا ہے سب سے بات کر کے اپنے موقف کے اردگر لانا یا ان کی بات سنا اپنی سنا اور پھر کوئی بیچ میں کوئی گراؤنڈ پہ پہنچنا لیکن جو لوگ ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ کیسے سمجھوتا کر سکتے ہیں مجھے اگر یہ بار بار جب ساڑھے تین سال میں گورنمنٹ میں تھا مجھے بار بار کہتے رہے کہ جی ان کو آپ این آر او دے دیں جنرل باجوہ نے کہا کہ ان کو این آر او دے دو وہ جب میں ان سے بات کریں ہم نے فیٹف کا بل پاس کرنا ہے وہ کہتے جی ان آر او دے دو میں ان آر او نہیں دے سکتا کیونکہ میرا پیسہ انہوں نے نہیں چوری کیا پیسہ عوام کا چوری کیا ہے میں کون ہوتا ہوں کہ عوام کا پیسہ ان کو معاف کر دوں اور جب آپ ان کو معاف کرتے ہیں تو باقی چوروں کو کیوں پکڑتے ہیں پھر جلوں میں بچارے غریب لوگ کیوں پسائے ہوئے ہیں میں سب سے سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں سب سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوں کیونکہ جو آگے پاکستان کے احلات ہیں میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ساری قوم کو مل کے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا مجھے پتہ ہے کس کس نے حملہ کیا میرے اوپر حملہ ہوا میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں ملکی خاطر کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ہم عمتی ہیں انہوں نے جب فتح مکہ ہوا تو انہوں نے جن لوگوں نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا انہوں نے سب کو معاف کر دیا نیلسن منڈیلا نے اسی سنت پہ چلتے ہوئے کیونکہ وہ تو رحمت العالمین ہیں وہ تو سب انسانوں کے لیے ایک رحمت بن کے آئے تھے تو نیلسن منڈیلا نے جب ستائیس سال جیل میں گزارے جب وہ باہر نکلا تو اس نے سب کو معاف کر دیا جنہوں نے اس کو اوپر ظلم کیا تھا اور اس نے یہ کہا بس یہ سچ پول دو کہ آپ نے یہ ظلم کیا ہے تو میں ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں ساؤتھ ایفریکہ کو بچا گیا وہاں خون خرابہ ہونا تھا آج بھی پاکستان جدر کھڑا ہے اس وقت ملک کو اکٹھا ہونا ہے تو میرے لیے میں اپنی اگر ذات کے لیے پولیٹکس کر رہا ہوتا تو میں بھی کہا جی اس کو میں نہیں چھوڑوں گا تو اس سے میں بدلہ لوں گا تو فلانے سے لوں گا یہ میری ذات کی بات نہیں ہے یہ ملک کی بات ہے اور ملک آج ادھر کھڑا ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنا برا وقت پاکستانیوں پہ نہیں آیا اس وقت جو اندازہ یو این ڈی پی اندازہ لگا رہی ہے کہ ایک کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے ایک اندازے کے مطابق پچاس لاکھ لوگ ان کو وہ بھوکے رہ جائیں گے جو آج کل حلات ہیں تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کے لوگوں کی جو اس وقت مشکل حلات میں ہیں جو مہنگائی میں وہ حلات ہیں جو کبھی پاکستان میں نہیں تھے ہمیں ان کو سامنے رکھنا ہے اپنی ذات کے اوپر نہیں آنا ان کے لئے ہمیں ملک کو کٹھا کرنا ہے ہم نے آگے اس ملک کو پیر پہ کھڑا کرنا ہے تو شروع ادھر سے ہوگا جدھر ایک سارے ادارے ملکے اب فیصلہ کریں عدلیہ ہماری عدلیہ کا بہت بڑا رول ہے جوڈیشل ریفارمز چاہیے ہیں ہم اپنی عدلیہ کے اندر ریفارمز کریں تاکہ انویسٹر آئے سب سے زیادہ پاکستان کا اصاصح میرے پاکستانیوں یاد رکھیں اوورسیز پاکستانی ہیں یہ جو آپ کے تقریباً ایک کروڑ پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے ان کا پیسہ ڈالروں میں کمایا جا رہا ہے یہ اتنا بڑا اصاص ہے کہ ہم تھوڑی عقل استعمال کر لیں ملک میں محول ٹھیک کر دیں جس کو کہتے ہیں انویسمنٹ انوائرمنٹ ٹھیک کر دیں ایز آف ڈوئنگ بزنس کر دیں ہم ان کے لئے رکاوٹیں کم کر دیں ہم اپنی بیروکرسی کو سیول سیویس کو اپنی عدلیہ کو اپنی فورن مشنز جو بیٹھی ہوئے ہیں ہماری جو فورن ایمبسیز ہیں سب کو لگا دیں کہ ہم نے ان کو سہولتیں دینی ہیں پاکستان میں تاکہ یہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں آپ کو اندازہ نہیں کہ اس ملک میں کتنا پیسہ آ سکتا ہے جو ہم تھوڑے تھوڑے ڈالرز کے لیے زلیل ہو رہے ہیں دنیا میں ایک دفعہ بیرون ہے ملک پاکستانیوں کے لیے ہم محول بنا دے اس ملک میں اتنا پیسہ آ سکتا ہے ڈالرز آ سکتے ہیں کہ ہمیں کبھی آئیم آئیف کے پاس جا رہا نہ پڑے آپ کو میں ابھی بلومبرگ ایک ایک وہ میگزین ہے بلومبرگ اس میگزین کے اندر کیونکہ دنیا کے اندر دنیا کے جو ملک ہے ان کی معیشت کے اوپر وہ کومنٹ کرتی ہے دبئی میں اضافہ یہ اور سے سنیں دبئی میں بیس ہزار پاکستانی بیس ہزار پاکستانیوں نے پروپٹیز خریدی ہیں دس اشاریہ چار ارب ڈالر کی ہم آئیم آئیف کے پیچھے ہمارا پروگرام تھا چھ ارب ڈالر کا ہم نے تیر ارب ڈالر لیے تھے اپنے دور میں ہم اس کے لیے اپنی ازادی بھی کھو بیٹھتے ہیں اپنی عزت بھی کھو بیٹھتے ہیں صرف بیس ہزار یاد رکھے ایک اوڑ پاکستانی باہر ہے بیس ہزار پاکستانیوں نے دبئی میں دس اشاریہ چار ارب ڈالر کی پروپٹی خریدی ہے تو پہلے تو پوچھیں وہ دبئی میں کیوں خرید رہے ہیں اور وہ تو یہاں سے پیسہ باہر جا رہا ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہاں بڑے بڑے جو بدقسمتی سے یہاں طاقتور لوگ جو یہ پیسہ چوری کرتے ہیں وہ سارا باہر بھیج دیتے یہ جو سارے میفیر کے فلیٹ اور یہ سارا یہاں کا چوری کیا ہوا پیسہ گیا ہوا تو میں تو صرف دبئی کی بات کر رہا ہوں میں تو یورپ کی نہیں بات کر رہا میں امریکہ کی نہیں بات کر رہا میں انگلنڈ کی بات نہیں کر رہا لنڈن میں کتنی پراپٹیز ہیں پاکستانیوں کیوں اس کی بات نہیں کر رہا میں تو صرف دبئی کی بات کر رہا ہوں سوچیں پاکستانیوں کا یہ تو ملک سے باہر پیسہ جا رہا ہے یہ سوچ لیں کہ ان ایک کروڑ پاکستانیوں میں سے اگر پانچ لاکھ پاکستانی فیصلہ کریں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کے ڈالر کا مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن اس کے لیے رول آف راو قانون کی حکمرانی وہ محول بنانا پڑے گا جس میں ان کے لیے آسانیہ ہم پیدا کریں تاکہ وہ پیسہ اپنا لے کے آئیں اور یہ دنیا میں جب ویٹنام یہ جو ملک آگے بڑے ہیں ان ساروں نے محول پیدا کیا جدر سے باہر سے انویسپنٹ آئی لیکن ان کے پاس ان کے لوگوں نے نہیں کی انہوں نے چائنیز انویسپنٹ لے کے آئے ویٹنام میں ہمارے پاس تو یہ ہمارا اساسہ بیٹھا ہوا ہے ہم نے صرف محول ٹھیک کرنا ہے ہم نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں ہم نے اس ملک کے اندر انصاف قائم کرنا ہے اور انصاف کا مطلب قانون کے سامنے سب ایک برابر جب تک یہ نہیں ہوگا یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا میں آپ کو بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جب طاقت وار چوری کرے اسے نہ پکڑو اور کمزور کو جیلوں میں ڈالو وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے یہ ہماری تباہی کا سب سے بڑا مسئلہ آج یہ ہے کہ طاقت وار چوری کر کے کہتا ہے اینارو دے دو نہیں تو ہم تمہاری گمرن نہیں چلے دیں گے اور ہم صرف چھوٹے چوروں کو جیل میں جالتے ہیں ملک تباہ ہو جاتا ہے تو جو ان ساری چیزوں کو ایک اگر پوائنٹ سب سے زیادہ وہ ہے قانون کی حکمرانی رول آف لاؤ تو آخر میں آخر میں میں اور اس پہ اور میں بتا دوں ہم ٹیکس ریفارمز کر رہے تھے ہم ایف بی آر کو ٹھیک کر رہے تھے ٹیکنالوجی لے کے آ رہے تھے ہم نے ٹریک ان ٹریس سسٹم بنا دیا تھا ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہم نے پینتیس ملین ٹیکس پیئرز کو ایڈنٹیفائی کیا رہا تھا جو مزید جو ٹیکس نہیں دے رہے تھے لیکن ان کے پاس وسائل تھے تو ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ان کو آئیڈنٹیفائی کیا تو آہستہ آہستہ ہمارے پاس تو ابھی صرف پچیس لاکھ بیس پچیس لاکھ ٹیکس پیئر والے لوگ ہیں بائیس کروڑ میں صرف پچیس لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو ہم نے یہ جو تقریباً تین ساڑھے تین کروڑ لوگوں کو آئیڈنٹیفائی کیا تھا اگر ہم ان کو ٹیکس میں لے ہیں تو ہماری آمدنی میں اور اضافہ ہو جائے گا ہماری انویسمنٹ آ جائے ڈالرز آ جائیں گے ہماری ایکسپورٹس آہستہ آہستہ جو ہم بڑھا رہے تھے اور ان کو انسینٹیوائز کریں اس میں ڈالرز میں اضافہ ہو جائے گا تو آخر میں اور پھر مدنیات ہم نے کبھی اس کو پر زوری نہیں دیا ایک تو بڑا غلط کیا کہ سارے صبحوں کے اندر منرلز کی جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ادھر ڈال دی ان کے پاس capacity نہیں ہے اتنا زیادہ potential ہے پاکستان مدنیات یا منرلز کو ہم بیچ کے ہم نے اس میں بھی estimate کیا ہم اور ڈالرز لاسکتے ہیں پاکستان کے اندر تو آخر میں آخر میں انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اپنا پہلا جلسہ کر رہا ہوں اور میں آغاز کر رہا ہوں اپنی election campaign کا میں اپنی ساری خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں سارے اپنی پارٹی کو کہنا چاہتا ہوں گے تیاری کر لیں میں انشاءاللہ اگلے ہفتے دس دن زیادہ سے زیادہ دو ہفتے تک ٹکٹس سارے بانڈ دوں گا میں آپ خود ٹکٹس کا میں آپ کو یہ بتا دوں گا اس باری میں خود ٹکٹس دے رہا ہوں ٹکٹس میں اس لیے خود دے رہا ہوں کہ مجھے آخری دفعہ پتا چلا پچھلی باری کہ ہمارے ٹکٹس کے بکے ہیں اور ہمارے غلط کانڈیڈیٹس کو پیسے لے کے بنایا گیا تو اس لیے میں اب کسی پہ نہیں چھوڑا سارے میں خود تفتیش کر رہا ہوں میں خود بیٹھ کے ٹکٹس دوں گا خود میں انٹرویو کر رہا ہوں لوگوں کو اور آہستہ آہستہ بلاؤں گا لوگوں کو انٹرویوز کے لیے لیکن اگلے ہفتے دو ہفتے تک انشاءاللہ میں ٹکٹس آہ تقریباً سارے دے چکا ہوں گا جن جن لوگوں کو ٹکٹس نہیں ملیں گے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد پنجاب میں ہم نے سیدھا بلدیاتی الیکشن کروا دینا تو انشاءاللہ ہم ان کو وہاں اکومنڈیٹ کر لیں گے اور دوسری چیز کہ اس باری میں پارٹی ڈسپلن کے اوپر سختی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب تک تو جو ہمارے تحریک انصاف اگر ایک کو ٹکٹ نہیں ملتا تو وہ انڈیپینڈن کھڑا ہو جاتا ہے اس باری ہم نے یہ نہیں کرنا کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم الیکشن ہے اس کے لیے اگر جو پارٹی ڈسپلن توڑے گا فوری طور پر ہم اس کو پارٹی سے نکال دیں گے اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں پوری اپنی دیانداری سے کوشش کر رہا ہوں اور میں آپ کو یہ یہ کہتا ہوں کہ کوئی لالش کوئی دے سکتا ہے تو میں اپنی پوری دیانداری سے ٹکٹ دوں گا اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر کسی نے پھر کھڑا ہو گیا تو ہم اس کو اس باری پارٹی سے نکال دیں گے ہفتے کو پہلا میرا جلسہ ہے اور مجھے یہ پتہ ہے کہ اس وقت ایک پلان بنا ہوا ہے پھر سے آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا جب میرے اوپر وزیر آباد میں اٹیک ہوا تو مجھے اس سے پہلے میں کہہ بیٹھا تھا کہ میرے اوپر حملہ ہوگا اور اس باری پھر مجھے پتہ ہے کہ پلان بنایا ہوا ہے اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کون لوگ ہیں جو اس کے پیچھے ہیں لیکن مجھے ایک بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے یہ دیکھا کہ ان گیارہ مہینے میں میں نے اپنی پارٹی کو بدلتے دیکھا ہماری پارٹی کو سارے کہتے تھے کہ جی ممی ڈیڈی پارٹی ہے یہ تو جی بچارے کوئی مشکل برداشتی نہیں کر سکتے لیکن میں نے جو اپنی پارٹی کو بدلتے دیکھا پچیس میں کو انہوں نے یہ جو ایک بدماش ہے ان کا انٹیریر منسٹر اور یہ جو سارے مل کے انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا اور ان کا یہ خیال تھا کہ اب پارٹی بلکل بیٹھ سائے گی اب یہ نہیں کھڑی ہوتی لیکن پارٹی پھر سے کھڑی ہوئی اور لوگ شوق میں چلے گئے حقا پکا رہ گئے کہ کیسے کوئی کر سکتا ہے جمہوریت کے اندر جو انہوں نے ہمارے پر ظلم کیا تھا اس کے باوجود اور ڈرائیہ دھمکایا آزم سواتی کو جب مار رہے تھے اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کو بتانا اس سے ہم یہ کریں گے وہ آزم سواتی اور یعنی ان کا اور عظم مضبوط ہو گیا اور اس کے بعد ابھی جو ہمارے لوگ جیلوں میں گئے ہیں میں ابھی جیلوں والے لوگوں سے بات کر رہا تھا جو واپس آئے ہیں انہوں نے خاص طور پر فیصلہ کیا کہ ان کو یعنی ان کو سبق سکھاؤ مجرموں سے زیادہ انہوں نے ہمارے اوپر سختی کی جیلوں کے اندر اس کے جو میں نے اب ان لوگ اپنے کارکنوں کو دیکھا جو نکلے ہیں وہ اور زیادہ پرعظم ہے اس لیے اب مجھے ایک چیز ہو گیا ہے کہ اگر عمران خان کو کچھ ہو بھی جاتا ہے تو یہ وہ پارٹی بن گئی ہے یہ اس ملکہ نوجوان میں وہ شعور آ گیا ہے وہ تیار ہو گیا کہ اب کبھی بھی انشاءاللہ اس ملک کو حقیقی آزادی کی طرف کوئی بھی روک نہیں سکتا یہ وہ قوم میں ایک دن اللہ سے دعا کرتا تھا کہ میں کیونکہ میں باہر کے ملک دیکھتا تھا سارے اور میں دیکھتا تھا ان کو کہ وہ آزاد لوگ تھے وہ لوگ آزاد تھے اور آزاد لوگوں کی پرواز اوپر ہوتی ہے اور ہم میں سبیشہ دیکھتا تھا کہ ہم ہم ایک دبے ہوئی قوم ہیں ہم ایک ہی پولیس کا دبکہ آ جائے کہ یہ جیل میں ڈال لیں گے تو پسے دیکھ کے ڈر جاتے تھے کیونکہ ہم کبھی حقیقی معنی میں آزاد نہیں ہوا ہے اب میں ایک آزاد قوم کو ابرتے دیکھ رہا ہوں میں اپنے نوجوانوں کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتے دیکھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے خودداری دیتا ہے یہ جو خوف کا سب سے بڑا جو غلامی انسان کرتا ہے وہ خوف کی بدکی غلامی کرتا ہے میں نے اس سے آزاد ہوتے دیکھا ہے لوگوں کو اس لیے مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ جو بھی آگے راستہ ہوتا ہے مجھے پتہ ہے کہ جو یہ اب قوم نکل رہی ہے اب اس کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا مجھے پتہ ہے